مویشی منڈیوں کا قیام دو دن کی تاخیر کا شکار ہو گیا شہر میں صاف مویشی منڈیاں آگ سے فعل ہونا تھی مویشی منڈیوں کے بارہ آگست سے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا جبکہ شاہپور کانچرا لکھوڈیر پنجاب گورنمنٹ ایمپلائیس کوپریٹیو سوسائیٹی ٹاؤن شیف ڈی ایچ اے ہلو کی سگیا میں منڈیاں لگیں گی شاہپور کانچرا منڈی میں مویشی موجود ہیں جبکہ شہری خریداری میں بھی مصروف دکھائی رہتے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندگان رزا طاہر جو کہ سگیا میں موجود ہیں اور اس عبیل حسن شاہپور کانچرا سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے نمائندہ لاہور نیس رزا طاہر سیرہ صاحب بتائے گا سگیا میں آپ موجود ہیں مویشی منڈیاں کا جو قیام تھا آج ہونا تھا لیکن آج سے دو دن لیٹ ہو چکا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی اگر ہم بات کریں جو مویشی منڈیاں ہیں ان کی تو ان کا جو قیام ہے یہ دس جو بات ہوئی تھی اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں جاری ہوا تھا سو اب نوٹیفیکیشن بارہ کو کا جاری ہوا ہے کہ بارہ تاریخ سے یہ فعل ہو جائیں گی میں اس وقت سگیا کے مقام پر ہوں یہاں پر بلدی اعظمہ کے زیر انتظام منڈیاں چلنی ہیں وہ دو منڈیاں ہیں ایک راوی زون کی انتظامیاں چلائے گی اور ایک جو ہے وہ داتا گنجبک زون کی بلکل آمنے سامنے یہ منڈیاں سو ایک بڑا پھیلاو ہوگا ان منڈیوں کا ان دونوں منڈیوں کے جو نگران ہیں ڈپٹی میر وسیم قادر ہیں راوی زون کے اور ڈپٹی میر نظیر خان سواتی ہیں داتا گنجبک زون کے دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں انہوں نے انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے یہاں پہ جو انتظامیاں کے لوگ ہیں ان کی جو اپنی پلٹیکل ٹیم ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وسیم صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور پھر سواتی صاحب سے بھی ہم انتظامات کے حوالے سے بھی بتائیں گے سر کیا ابھی تک آپ نے جو جائزہ لیا فال ہو جائیں گی کیا کیا انتظامات ہیں تھوڑا سا میں بتائیں بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی کہ ہم نے یہ ڈسین کیا ہے کہ بارہ کی رات اور انشاءاللہ تیرہ کی صبحوں سے یہ بلکل فال ہو جائیں گی ابھی کچھ پرائیوٹ چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن انتظامات جو ہیں بارہ تک مکمل ہو جائیں گے ہمارے حودیاں وہ ہم نے بنا دی ہیں اس کے علاوہ واش رومز ہمارے بن گئے ہیں اور بھی ضرورت ہے اس کے لئے بنا رہے ہیں سیول ورک ہمارا تک بھی مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد انتظامیاں جو ہمیں لارڈ آرڈر کے معاملات ہوں گے اس کے لئے پولیس سے یہاں پہ آویلیبل ہوگی ہیلس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈاکٹرز ہوں گے جو جانورز کو دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے کی طرح جیسے میننج کی جائیتے چیزیں اسی طرح میننج کی جائیں گی اور میں بڑا مشکور ہوں جو ہمارے دونوں ڈیپارٹمنٹز ہیں جو راوی زون والے عملہ ہے یا پھر داتا گانج بکس زون والے ہیں جو ہمارے ڈپٹی سیوز ہیں ان کے پوری ٹیم انہوں نے ایفٹ کی ہے اور نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو کمی کو تائی رہ گئی ہے دو دنوں میں آپ دیکھیں گے جب آپ بارہ کے ایوننگ میں تشریف لائیں گے تو یہ بل کو پورے اروج پہ ہوں گے سر بکرا خریدنے اس بار کے بیل چلے گا بکرا تو ہے لیکن گائیں کے علاوہ چکا ٹرنڈ چل گیا ہے گائیں بھی مست ہے اور بکرا تو بچوں کے لیے ہمارے سارے نظیر خان سواتی صاحبی موجود ہیں سر آپ پہلے جو ہے گل بک زون میں تھے ہم پچھلی بار مجھے ملاقات ہوئی اب داتا گنگ بک زون کے اندر تو پہلے تو انتظامات کے حوالے سے بتائیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں دیکھیں جیسے وسیم بھائی نے آپ کو کہا کہ باران تریخ کو تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے آج ہم نے وزٹ کی ہے یہ دیکھیں پانی کی جو کھرلی ہیں وہ بھی بن گئی ہیں لیٹری نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تقریبا مکمل ہو چکی ہیں دوسرے تمام انتظامات جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے کیمپ وہ بھی بن رہے ہیں مسجد کے لیے بھی تمام اتمام کیا گیا ہے جتنی بھی سہولت ہمارے جو ماضی کی حکومت ہی خادمی اللہ پنجاب نے ان کے اثرات ہیں ان کے ابھی جو کام کرنے لوگ ورکر ہیں وہ اسی طریقے بھی ابھی زندہ ہیں وہ چڑ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے اور جو اچھا کام ہے نا وہ جلدی ختم نہیں ہوتا مانی صاحب بھی ادھر آپ کے ساتھ ہیں مجھے بتائیں کہ بیل آپ کو دے کے کافی رسپونڈ کرتے ہیں مجھے پچھلے سال کے واقعی یاد ہیں آج اس بار کیا لینا ہے کیا خریدنا کیا ہے وہ آپ نے دیکھا تھا ایک بیل نے میں نے دیکھا تھا وہ بتانے نہیں وہ بیل جو نا وہ آپ کو ٹکر مارنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں آگے آگے تھا آپ کو بچائے تھا تو اس لیے میں نے مانی کو رکھا کہ جی اب دونوں کو بچائے بیل چلے گا بیل انشاءاللہ یہ جی یہاں پہ دونوں ڈپٹی میرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے اور وہ قربانی کے جانور بھی رضا ساتھ ہی رہی گا امران ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ مویشی منڈیاں نہیں لگائے جاری امران بتائیے گا شہر میں آج ساتھ منڈیاں فعال کی جانی تھی کیا وجہ ہے اید بھی قریب ہے کوئی بھی منڈی نہیں لگی ابھی تک امران سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ مویشی منڈیوں کو قیام دو دن کی تاخیر کا شکار ہے سبیل حسن سے جان لیتے ہیں رشاپور کانچرا میں موجود ہیں سبی کافی بڑی منڈی ہے یہاں پر یہاں کی کیا صورتحال ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کیسے انتظامات کیے گئے ہیں ازمہ کی جانب سے منڈیاں لگائی جاتی ہیں وہ سات منڈیاں ہیں اور یہ جو منڈی ہے یہ پورا سال فعال رہتی ہے اس لیے یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں دودھ راستے وہ یہاں پر آ کر خیدف ہو کر جو سلسلہ ہے وہ پورا سال چلتا رہتا ہے اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کو میرا کیمرمن بابر ضرور دکھائے گا پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جانور کی بڑی تعداد ہے جتنی اس کی جگہ ہے وہ جگہ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے جانوروں سے اب مزید جانور آنے کی گجائش نہیں ہے اور انہوں نے باہت جو ہے وہ لکھ کر بھی لگا دیئے کہ مزید جانور اب اس منڈی میں نہیں آ سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ منڈی جانور سے فل ہو چکی ہے لیکن جب بات کی جائے اس وقت کسٹمرز کی تو اس وقت خیداروں کی تو خیداروں کی یہاں پر ہمیں کوئی بڑی تعداد نظر نہیں آ رہی ہے چند ایک لوگ یہاں پر موجود ہیں جو خیداری کے عمل میں مصروف ہیں اس کی بڑی وجہ جو سامنے نظر آئی انتظامیہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ دن کا جو وقت ہوتا ہے یہ کام کاج کا وقت ہوتا ہے لوگ جو ہیں اپنے کاروار میں مصروف ہوتے ہیں یا اپنی جو ہے جابز میں مصروف ہوتے ہیں اور گرمی کے ایک بڑی شدت جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سمجھ جا رہی ہے سبین حسن آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گئے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہے عمران بتائے گا آپ کون سی موائشی منڈی میں موجود ہیں اور وہاں کی کیا انتظامات کیے گئے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ کل کمیشن لہورڈ ویجن کی زیرہ سزارت اجلاس ہوا تھا جس میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ پندرہ طریق سے جو ہے وہ منڈیاں لگائے جائیں جس پر میر لہور کنر اٹائر موائشن جوید نے بارہ طریق سے جو ہے وہ منڈیاں لگانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ چلیں بارہ طریق سے منڈیاں آپ فعل کریں جس پر جو پہلے بات کی گئی میٹنگز میں ان کی اجلاس بھی ہوئے تو اس میں دس طریقہ کہا جا رہا تھا مگر دو روز کی تاخیر تو ہوئی ہے مگر اس میں تمام طرح انتظامات بھی کریں کنرے اور چودہ کس کا بھی انتظامات کرنے ساروں کی جو لک آفٹر کرنے کے لیے میٹرپیٹن کارپریشن کو ٹاسک بھی دیا ہوا ہے اس حالے سے بلدی ازمان لاہور نے شہر میں لگنے والی سات بکر منڈیاں جو ہے دس طریق کی وجہے بارہ طریق جو ہے بروز اتوار کو فعل کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور بارہ کی رات اور تیرہ کی صبح جو ہے تمام طرح منڈیاں جو ہے وہ ایکٹیو کر دی جائیں گی اور ان منڈیوں میں لاہور کی سات مقامات پر منڈیاں لگائی جائیں گی جن میں ایک لاکھ سولہ ہزار پانسو جانور جو ہے چھوٹے بڑے ملا کر وہ تمام جانور جو ہے وہ آ چکے اب تک کی اطلاعات کی مطابق انتظامات جو ہے ان میں انتظامات جو ہے منڈیوں میں شامیانے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ لائٹنگ کی سرویس اور اس کے ساتھ ساپ پانی کی فرامی پارکنگ سیکیورٹی انتظار گہیں جنریٹر منیٹرنگ کیمپس لائف سٹاک کیمپس اور ان کے تمام طرح انتظامات بھی مکمل کیے جانے جبکہ کانگو وائرس کے بجاؤں دست کی بجائے بارہ تاریخ کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بارہ تاریخوں کے منڈیاں فاعل کی جائیں گے شکریہ آپ کا عمران ملک سبی الحسن اور رضا طاہر آپ تین و نوائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے